سبی کو نمسکار میرا نام ہے مونو جھا آپ دیکھ رہے ہیں مونو کے بلوکس تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو اور آج کا ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ ہم جانے والے ہیں رامپرا اور رامپرا کا کافی فیمس مطلب وہاں کا کھلہ ہے تو ہم وہاں جا کے آپ کو کھلہ دکھائیں گے اور اگر آپ کو مطلب وہاں پہ جو ہم جائیں گے وہاں پہ کیا ہے راجہ رہتے ہیں تو اگر وہ مطلب وہاں پہ رہے تو وہاں کے جو گارڈ وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ لوگ ہیں اندر جانے نہیں دیتے اگر اندر جانے کی انومتی ملتی ہے تو ہم آپ کو اندر جا کے دکھائیں گے کیونکہ وہاں پہ جو راجہ ہیں وہ وہاں پہ رہتے ہیں اس بجے سے وہاں کا رکھ رکھا بہت اچھا ہے اور کافی اچھی بیلڈنگ ہے دیکھنے میں بھی کافی مجھے آئے گا کیونکہ ہم بہت ٹائم پہلے گئے تھے تو چلیے ہم آپ کو دکھاتے موسیقی 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 یہاں پہ انڈین گیس ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو اندر کا قلعہ ہے تو وہ گیٹ یہاں سے ہے تو دوستو ہم وہاں سے بس یہ سوٹ کرنے کے بعد ہم بس وہاں سے نکلنے والے تھے تب تک وہاں پہ ایک انکل جی ملے تو انہوں نے یہ بتایا کہ ابھی آپ آئے ہو تو ابھی کیا ہے یہاں پہ راجہ ہیں اس وجہ سے آپ اندر کا سوٹ نہیں کر سکتے ہو پہ انہوں نے ایک ٹائم بتایا ہے کہ آپ اس ٹائم پر آئیں تو یہاں کا ہم اندر تک آپ کا سوٹ کروا دیں گے اور انہوں نے فیلال ایک راستہ بتایا ہے کہ اس کے جریعے آپ وہاں کا بیو لے سکتے ہو جیسے کہ آپ کو مطلب جو مکھ مطلب ہے نہیں قلعہ تو آپ اس کی فوٹو ویڈیو وغیرہ لے سکتے ہو تو انہوں نے ایک راستہ بتایا ہے وہاں سے آپ لے سکتے ہو اور بتایا ہے جب وہ راجہ جی کہیں جاتے ہیں آتے ہیں تو اتنے ٹائم میں ہم آپ کو اندر کا گھوم آ سکتے ہیں تو اس حساب سن نے جو ٹائم دیا ہے اس ٹائم پر ہم پہنچیں گے تو چلی ہم وہ راستہ آپ کو دکھاتے ہیں تو جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے جو انگل جی نے ہمیں بتایا تھی تو ہم اس جگہ پہ آ چکے ہیں اور یہاں سے کافی اچھا قلعہ دکھ رہا ہے اور پورا قلعہ دکھ رہا ہے اور کافی اچھائی بھی ہے یہاں کی اور آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ گاڑی جو نیچے کھڑی ہے وہ راجہ کی ہے جیسے کہ ہم نے لوگوں سے پوچھا تو وہ یہی بتا رہے ہیں اور دیکھیں کتنا بڑا قلعہ ہے اور کتنی ساری کھڑکیاں ہیں اور یہ اوپر کا جو پورسن ہے اس میں سائد راجہ رہتے ہیں تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے اور اندر تو جانے نہیں دیا کیونکہ ابھی پرمیشن نہیں ہوتی اس وجہ سے اندر نہیں جا سکتے تو انکل جی نے کافی خیلپ کی اور ان نے بتایا آپ وہاں سے لب دیکھ سکتے ہو تو ہمائی سے آپ لوگوں کو یہاں کا دکھا رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی ان نے بولا کہ ابھی تک بھی آپ یوٹیوب پر دیکھ لینا اس کے اندر کی ویڈیو کہیں پر بھی نہیں ملے گی آپ کو اگر ملتی ہے تو آپ بتانا تو چلیے پھر دیکھتے ہیں اور پھر یہاں پر ایک بھائیہ ملے ہیں تو وہ کچھ جانکاری دینا چاہتے ہیں چلیے ہم ان سے ملاتے ہیں آپ کو اب بتا تو آپ کو کا نام ہے بھائی سب نام ساتین سن تو آپ یہاں کی رہنے والے ہیں جی ہاں رامپرا کے تو یہ رامپرا کا کھلا ہے جیسے ہم گھومنے آئے ہیں تو آپ کو یہاں کے بارے میں کیا کیا جانکاری ہے کیا جانکاری چاہیے جیسے یہاں کے جو راجہ تھے تو وہ ابھی جو پہلے تھے ان کا نام کیا ہے ان کے پتا جگنے چتر سن اچھا اچھا ان کے پتا جگنے نام سامر سن سمار سن پتا جی کا نام ھے راجہ چتر سن اچھا اچھا جی ہاں تو ابھی یہاں پہ دو لوگ ہیں موجود ہیں ہے کے شب ان سن ابھی اور ان کے پتا جい سمر سن اچھا اچھا جی ہاں تو یہ رامپرا کا کھلا ہے اور یہاں پہ یہ دو لوگ ہیں تو یہاں پہ اندر زہنے کی رنمتی نہیںфік نہیں Persہ دیکھن named تو یہ لگ بھگ آپ کو پتا کتنا پرانا قلعہ ہو سکتا ہے کنکم ساتھ 800 سال پرانا تو یہاں پہ یہ کام چل رہا ہے تو یہاں پہ کیا کیا کام چل رہا ہے جیسے کہ آپ پتا سکتے ہیں ابھی تو آپس بغیرہ بن رہے ہیں ٹوریشت بغیرہ جو آتے ان کے لیے بستہ بن رہی ہے جیسے کہ ہم دیکھ پا رہے ہیں ہم ابھی ادار سے گئے تھے تو وہاں تو اوپر کیا کام چل رہا تھا تو کاری گھر بغیرہ لگے ہوئے تھے وہاں پہ ہم نے دیکھا تو وہاں تو ایک کام بغیرہ چل رہا تھا تو یہاں پہ آفیس بغیرہ بن گیا ہے جی ہاں تو آپ یہ بتا سکتے ہیں یہ جو قرآن ملکہ کیا بنا تھا یہاں پہ کیا ہے یہ کچھ آپ چل کر کے یہاں پہ پیجا رہتی تھی یہاں پہ اچھا تھا یہ گیٹھ تھے یہاں اچھا اچھا یہاں پہ لوگ رہتے تھے سامنے گھنٹہ گھار ہے نیچے نیچے ہاتھ ہاتھی گھر ہے ہاتھی گھر بھی ہے ہاتھی گھر ہے بغل میں یہ سامنے بغل کا نیچے یہاں پہ کیا ہاتھی رہتے ہیں ابھی نہیں ہاتھی ابھی نہیں ہے فلال تو باقی جانبر بغیرہ ہیں مچھلی تالاب ہے یہاں پہ ابھی مچھلی تالاب ہے ہاں ہے وہ یہاں اندر ہے ادھا سائیڈ کو یہاں اچھا بھائی صاحب آپ نے یہاں کے بارے میں کافی اچھے جانکاری دی ہے تو اس کے لئے ہم آپ کا دھنیوات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا نام کیا تھا نام ساتندر سینگھ اچھا اچھا آپ یہاں کی رہنے والے ہیں جی ہاں پروپر اچھا فی کے بارے سے دھنے والے تو دوستو جیسے کہ آپ نے دیکھا یہ بھئیہ یہاں پہ کام کرتے ہیں اور انہوں نے یہاں کے بارے میں کافی جانکاری دی اور انہوں نے بتایا کہ جو راجہ چتر شنگ تھے ان کے لڑکے کا نام تھا راجہ سمر شنگ اور سمر شنگ کے لڑکے کا نام ہے کس بندر شنگ تو ابھی کس بندر شنگ اور سمر شنگ جیبت ہیں کیونکہ ابھی وہ یہاں پہ ہیں اور جو راجہ چتر شنگ تھے تو وہ ختم ہو چکے ہیں تو ابھی موجود میں یہ دو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں اور یہاں کا کچھ نظارہ اس طریقے کا ہے آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے اور یہاں پہ لوگوں نے بتایا ہے کہ وہ سائد وہاں پہ بھی جاتے رہتے ہیں لکھنوں میں بھی رہتے ہیں تو لکھنوں میں بھی جاتے رہتے ہیں تو ہم ابھی آپ کو آفیس یہاں پہ جو بن رہی ہیں یہاں پہ کچھ نیا کام چل رہا ہے یہاں کے بارے میں آپ کو دکھائیں گے تو یہاں پہ دیکھئے کچھ لوگ کام کر رہے ہیں اور یہ وہ جگہ ہے جس میں وہ یہاں کستانی لوگ بتا رہے تھے یہاں پہ کیا ہے لوگوں کو رکھا جاتا تھا پھر جاں مطلب رہتی تھی پرانے ٹائم کے یہ سائد گھر تھے یہاں پہ لوگ رہتے تھے تو اب ان کو ہٹا کے آفیس وغیرہ بنایا جا رہا ہے اور یہاں پہ انڈین گیس کی ایجنسی بھی ہے تو لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور گیس لنڈر بھی بھرا کے لے جاتے ہیں تو دیکھنے میں کافی اچھا لگا اور ہم نے یہاں پہ کافی تو چلیے بس یہی تھا یہاں کا ویڈیو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس اس چینل کو سسکرائب کر لیں